السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا نگمہ فضل و گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو یا خزا لا الہ الا اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر چوریاں اپنی انگلیوں پہ چلا لیں اگر محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیں تو چوریاں اپنے دلوں پہ چلا لیں حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں ایک رات چاند اپنی عروج پر تھا میں چاند کی چاندنی سے مسور ہو کے رہ گیا پھر اچانک بے ساختہ میرے قدم کچھی چھت والی مسجد نبوی کی طرف بڑھے مسجد کے سہن میں کونین کے تاجدار خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ چادر اوڑے ہوئے لیٹے تھے میری نظر پاک پغمبر خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی پھر ایک نظر میں نے چاند کو دیکھا پھر ایک نظر میں نے مدینہ کے تاجدار خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بے ساختہ میرے ہونٹوں سے نکلا آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرائے پر انور سے ملا ہے سبحان اللہ اسی طرح حسان ابن ثابت نے کہا یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسن و جمیل والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نقصانوں عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسا حسن و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے رحمت دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے یارِ گار کے ساتھ امہ معبت کے دروازے پہ پہنچے اور کہا امہ میرے یار کو بھوک لگی ہے میرے یار کو بھوک لگی ہے کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے امہ معبت کہتی ہیں اتنا حسین چہرہ ایسا بابرکت چہرہ کہ جس نے سارے گھر کے دروازوں کو روشن کر دیا ہو امہ معبت نے کہا بیٹا گھر میں کچھ نہیں ہے بکریاں چرنے کے لئے گئی ہیں سراج منیر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک سہن میں بندی ایک بکری پر پڑی آپ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ دھولیں امہ معبت کہتی ہیں اس بکری نے تو ایک عرصہ ہوا دودھ دینا ہی چھوڑ دیا ہے پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امہ اجازت تو دے دیں اسے کیا پتا کہ آج اس کے گھر کون آیا ہے اسے کیا پتا یہ جہاں جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہیں امہ معبت بیان کرتی ہیں اتنے خوبصورت چہرے کے اسرار پر انکار کی جرت نہ ہوئی کہا ٹھیک ہے بیٹا دیکھ لو اگر دو چار دھاریں دودھ کی نکل آئیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے بکری کو جیسے ہی چھوا تو یوں محسوس ہوا جیسے بکری کو انہی ہاتھوں کے چھونے کا انتظار تھا یہ وہی ہاتھ ہیں جو اٹھتے تو عبر رحمت برسنے لگتا جو انگلی اٹھتی تو چاند دو ٹکرے ہو جاتا جو انگلی پھرتی تو بادل پھٹنے لگتا پھر آپ نے فرمایا امہ برتن لاؤ امہ معبت چھوٹا سا برتن اٹھا لائیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے یوں ہی بھر گیا پھر آپ نے فرمایا اور برتن لاؤ وہ بھی بھر گیا حتیٰ کہ گھر کے سب ہی برتن دودھ سے بھر گئی کہتے ہیں کہ وہ بکری سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی لمس کو محسوس کرنے کے بعد اٹھارہ سال زندہ رہی لیکن کبھی اس کا دودھ خوشک نہ ہوا ناظرین و کرامین آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامی واقعات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجی کہا جاتا ہے کہ ایک بار صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے کوئی کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے اللہ نے انہیں قلیم اللہ بنایا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے اللہ نے انہیں روح اللہ بنایا ہے اتنے میں وہاں تاجدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے ایک نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے اللہ نے انہیں صفی اللہ بنایا ہے بلکل ایسا ہی ہے ایک نے کہا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا ہے بلکل ایسا ہی ہے ایک نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے اللہ نے انہیں قلیم اللہ بنایا ہے بلکل ایسا ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا گیا بلکل ایسا ہی ہے میرے صحابہ سن لو انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں کل قیامت کے دن حمد جنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا آدم سے لے کر ایسا تک کے تمام انبیاء میرے جنڈے کے نیچے ہوں گے اور سن لو میں فخر نہیں کرتا میراج کے موقع پر اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا وقت آیا نماز ادا کرنے کا تو اس وقت امامت کون بنا سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام یا ساڑھے نو سو سال دن رات رب کی عبادت کرنے والے حضرت نو علیہ السلام یا رب کی توہید کے لیے آدشے نمرود میں پھینکے جانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا رب کی توہید کے لیے فرعون جیسے جابر سے ٹکرانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین و کرامین اس وقت نبیوں کا امام کون بنا اس وقت سارے انبیاء جمع تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور لا کر مسلے پر کھڑا کر دیا اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تم موجود ہو وہاں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا سبحان اللہ سارے نبیان دا نبی تو امام سونیا لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک مقام ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں جو اللہ پاک نے اپنے ایک خاص بندے کے لیے مخصوص فرمایا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں اس لیے تم میرے لیے اللہ سے مقام محمود کا سوال کرو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ہی ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے ناظرین و کرامین اسی دعا سے مطلق آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب موزن کی اذان سنو تو اسی طرح اذان کا جواب دو پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو بے شک وسیلہ جنت میں عالی مقام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا جس نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگا وہ میری شفاعت کا حق دار ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے حق میں وسیلے کی دعا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا جس نے ازان کے بعد یہ دعا پڑی قیامت کے دن میری شفاعت کا حق دار ہوگا وہ دعا ناظرین و کرامین یہ ہے اللہم ربا حاضی دعوات الطعامات والصلاة القائمات آتی محمد الوسیلت والفدیلت وابعصف مقام محمود اللذی وات اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس دعوت کاملہ اور قائم ہونے ولی نماز کے مالک حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا کر اور ان کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت پر سرفراز فرما جس کا تُو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبی جین سے وعدہ فرمایا ہے اسی طرح سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین نے فرمایا جو کوئی موزن سے ازان سنے اور حسب زیل کلمات کہے تو اس کے سغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں وہ کلمات ناظرین وکرامین یہ ہیں اس کا ترجمہ ہے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقینا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں میں راضی ہو گیا اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے پر اور محمد خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے نبی ہونے پر اور اسلام کے ساتھ اس کے دین ہونے پر ناظرین وکرامین ویسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین نے فرمایا ازان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے بس اس دوران میں دعا کیا کرو ناظرین وکرامین دعا عبادت کا مغز ہے اس بارے میں تفصیلا مگر کوشش تھی کہ اس ویڈیو کے ذریعے حضور علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا جیسا کہ کہا گیا ہے عشق مصطفیٰ کی شما دل میں جلائی رکھنا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالہ ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل اسلامی واقعات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ آپ کے علم و عمل میں اضافے کا باعث بنیں گی جاتے جاتے دعا ہے رب کعبہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو تو ہماری زبان پر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اور قبر محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خاتم نبیین کی زیارت و شفاعت نصیب ہو جزاک اللہ خیر